اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے تاکہ کبھی بھی وہ تنہا محسوس نہ کریں اور کبھی بھی اپنے بڑھوں کے ساتھ انچی آواز میں بات نہ کریں یہ ٹیٹوریل جماعت دوئیم کے لیے ہے مضمون واقفیت عامہ یعنی جنرل نالج ہفتہ تیسرا ٹیٹوریل نمبر چار انوان پاکستان کے مختلف صوبوں کی روایات سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں اور ان کی روایات کیا ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب، سین، بلوچستان اور حیبر پہتنوا اور ان چاروں صوبوں کا رہن سہن اور ان کی روایات ایک دوسرے سے مختلف ہیں سٹوڈنٹس گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر بھی پاکستان کے زیرے انتظام علاقے ہیں آئیے اب ہم ایک ایک کر کے پاکستان کے چاروں صوبوں اور دو زیرے انتظام علاقوں کی روایات کو دیکھتے ہیں پنجاب کی روایات دیئر سٹوڈنٹس، آبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں کے لوگ سرسوں کا ساگ، مکہی کی روٹی اور پینے میں لسی کو پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے لوگ علو کا پراتھا اور تندوری چکن بھی بہت پسند کرتے ہیں اور پنجاب کے کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں پنجاب کے لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں جبکہ کچھ لوگ سرائیکی اور پٹھواری زبان بھی بولتے ہیں پنجاب میں زیادہ تر ہوتین شلوار کمیز پہنتی ہیں جبکہ مرد کا لباس لنگی شلوار اور کرتا ہے دیر سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کا دار الحکومت کونسا ہے پنجاب کا دار الحکومت لاہور ہے سندھ کی روایات سندھ سندھ بہیرہ عرب کے قریب آباد ہے سندھ کے لوگ پالک اور چاول کھانا پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ سندھ کے لوگ کوکی کھانا بھی پسند کرتے ہیں جو ایک خاص قسم کی روٹی ہوتی ہے سندھ میں مرد اور رورت کا لباس سادہ شلوار کمیز ہے جبکہ مرد شلوار کمیز کے ساتھ سندھی ٹوپی پہنتے ہیں اس کے علاوہ ایک چادر لیتے ہیں جسے اجرک کہتے ہیں سندھ میں سندھی زبان بولی جاتی ہے سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ کا دار الحکومت کونسا ہے دیر سٹوڈنٹس سندھ کا دار الحکومت کراچی ہے بلوچستان کی روایات بلوچستان بلوچستان پاکستان کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے مردوں کا لباس شلوار کمیز اور پگڑی ہے جبکہ بلوچستان کی عورتیں کڑھائی والا کرتا اور شلوار پہنتی ہیں بلوچستان کے لوگ بلوچی پشتو اور براہوی زبانیں بولتے ہیں یہاں کے لوگ کھانے میں بلوچی سجی اور دم پخت بہت پسند کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا دار الحکومت کونسا ہے بلوچستان کا دار الحکومت کوئٹا ہے حیبر پختنوا کی روایات حیبر پختنوا یہاں کی عورتیں کڑھائی والی کمیز اور شلوار پہنتی ہیں جبکہ مرد شلوار کمیز کے ساتھ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں اور اس ٹوپی کو چترالی ٹوپی بھی کہا جاتا ہے حیبر پختنوا کے کھانے بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں جس میں پشاوری چپلی کباب اور قابلی پلاو ہیں یہاں کے لوگ پشتو ہند کو سرائیکی اور چترالی زبان بولتے ہیں دیر سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ حیبر پختنوا کا دار الحکومت کونسا ہے دیر سٹوڈنٹس حیبر پختنوا کا دار الحکومت پشاور ہے گلگت بلتستان کی روایات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا زیرے انتظام علاقہ ہے گلگت بلتستان میں مرد سفید رنگ کی شلوار کمیز کے ساتھ گلگتی اونی ٹوپی پہنتے ہیں اور عورتیں بھی شلوار کمیز کے ساتھ ٹوپی پہنتی ہیں گلگت بلتستان کے لوگ مکھن اور گوش سے بنی ہوئی ہوراک شوک سے کھاتے ہیں یہاں کے لوگ شینہ زبان بولتے ہیں سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا دار الحکومت کونسا ہے گلگت بلتستان کا دار الحکومت گلگت ہے آزاد جمع کشمیر کی روایات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد جمع کشمیر بھی پاکستان کا زیرے انتظام علاقہ ہے کشمیر کے مرد اور عورت دونوں پیرہن پہنتے ہیں پیرہن ایک لمبا کرتا ہوتا ہے جو کہ گھٹنوں سے نیچے تک ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ کھانے میں چاول کشمیری کلچا اور پینے میں کشمیری چائے کو بہت پسند کرتے ہیں کشمیر کے لوگ ہند کو کشمیری اور گوجری زبانیں بولتے ہیں سٹوڈنٹس کیا آپ جانتے ہیں کہ آزاد جمع کشمیر کا دار الحکومت کونسا ہے مظفر آباد آزاد کشمیر کا دار الحکومت ہے سٹوڈنٹس آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاسک کی طرف پاکستان کے مختلف صوبوں کے ملبوسات یعنی ان کے لباس اور کھانوں کی تصاویر کو کوپی پر لگائیں یا پھر انہیں کوپی پر بنائیں دیئر سٹوڈنٹس آپ نے پاکستان کے مختلف صوبوں میں پہنے جانے والے ملبوسات یعنی لباس اور کھانوں کی تصاویر کو اپنی کوپی پر لگانا ہے یا پھر انہیں کوپی پر بنانا ہے اب ہم چلتے ہیں لیپ اپ کی طرف آج کے ٹیٹوریل میں ہم نے پاکستان کے سوبوں کی روایات اور اس کے ساتھ ساتھ دو زیریں انتظام علاقوں کی روایات کے بارے میں جانا اور اس کے بعد آپ کو ایک ٹاست دیا گیا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ اپنا حیال رکھئے گا